ایش اکب کے اہم میچ میں بارش رکاوٹ بن گئی امدہ بولنگ کے باوجود پاکستان فتح حاصل نہ کر سکا پاک بھارت میچ بے نتیجہ ختم دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ دے دیا گیا پاکستان نے سوپر فور مرحلے کے لیے کوالفائی کر لیا شائقین جیت کا جشن نہ منا سکے ایش اکب کے اہم میچ میں بھارت کی ٹاس جیت کر بیٹنگ پاکستان کی جیت کے لیے دو سو سرسر رنس کا حدف دیا پوری انڈین ٹیم انچاس میں آور میں آؤٹ ہو گئی شاہین شاہ فریدی کی چار وکٹے ہاریس روف اور نسیم شاہ نے تین تین وکٹے حاصل کی ہاردک پانڈیا نے ستاسی اور ایشان کشن نے بیاسی رنس بنائے چیئرمن پی ٹی آئی نے بیرون ملک اپنی نمائندگی کرنے کے لیے اسی وکیل کا انتخاب کیا جس نے ملعون سلمان رجدی کا مقدمہ لڑا تھا یہی ان کا دوہرہ چہرہ ہے پاکستان میں ریاست مدینہ کے جھوٹے دعوے اور باہر کی دنیا میں اسلام مخالف لابی سے مدد کی اپیل کی منافقت کی بھی حد ہوتی ہے مریم نواز کا ٹوئیٹ انسانی حقوق کا مقدمہ بنا کے ہم عالمی عدالتوں میں جا رہے ہیں چیئرمن طریقہ انصاف کا عالمی عدالت میں جانے کا اعلان اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان کے خلاف عالمی عدالت میں جا رہے ہیں آپ ریاست کے خلاف عالمی عدالت میں جا رہے ہیں کہ آپ نے نو مئی کے واقعات کیے ملک دشمنوں کو خوش کرنے کے لیے اب آپ پاکستان کے خلاف عالمی عدالتوں میں جانے کا اعلان کر رہے ہیں دکھی بھی ہوں کہ کوئی اپنی سیاست کی خاطر اتنا گھنونہ اتنا مکروح کام بھی کر سکتا ہے میرے ویم و گمان میں نہیں تھا عالمی عدالتوں میں جانے کا اعلان کریں تو آپ وکیل کس کو کریں اس کو جو ملون گستاخ شاتم رسول سلمان رشتی کا وکیل رہا ہے پی ڈی آئی ریاست کے خلاف انسانی حقوق کا مقدمہ بنا کر عالمی عدالت میں لے جا رہی ہے چیرمن پی ڈی آئی نے سلمان رشتی کے وکیل جیفری روبرٹسن کو اپنا وکیل مقرر کیا توہین رسالت کے ملزم کے وکیل کو اپنا نجات دہندہ بنا لیا جیفری روبرٹسن نے سلمان رشتی کو بنا دی یہ ریاستوں کے خلاف کام کرنے والی شخصیات کی وقالت کرتا ہے کوئی اپنی سیاست کے لیے اتنا مقروح کام کر سکتا ہے ہمیں معلوم نہیں تھا جیفری روبرٹسن کے اسرائیل کے ساتھ قریبی روابط ہیں اس نے ترکی کے خلاف کتاب لکھی سکودے ڈھاکہ کے دوران بھارت کا حامی رہا لیکن صاف عالمی فارمز پر ملکی عظیمت کا باعث بن رہی ہے اتا تارر کی نیوز کانفرنس پرویز اللہی کو باحفاظت گھر نہ پہنچانے پر لاہور ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست سمات کے لیے مقرر جسٹس امجد رفیق چار سپٹمبر کو درخواست پر سمات کریں گے عدالتی حکم کے باوجود پرویز اللہی کو پولیس افسران نے گھر نہیں پہنچایا درخواست میں ڈی آئی جی آپریشنز اور ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کی استعداہ درخواست پرویز اللہی کی اہلیہ کے احسرہ اللہی کی جانب سے دائر کی گئی اور سانحہ نو مائی کے مقدمات میں شاہ محمود کریشی اور فواد چودری کی زمانت خارج عدالت نے ادم پہروی کی بنیاد پر زمانت خارج کرنے کا حکم دے دیا لاہور کی انصداد دہشتگردی عدالت کی جج عبرگل نے سمات کی موسیقی